خانوال میں شہید ہونے والے حساس ادارے کے افسران کی نماز جنازہ دا ڈی جی آئی ایس آئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت لیفٹینر جنرل ندیم انجم نے جنازے کو کان تھا دیا ٹی ٹی پی بی جو ہے اسے کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لائے جائے لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں تھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور کانون کے تابع کریں پہلے ہتھیار ڈالے پھر مذاکرات ہوں گے ریاست کا کلدم ٹی ٹی پی کو واضح پیغام وزیر داخلہ رانہ سنہ کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی ہوگی کوئی اچھا برا نہیں ہوگا وفاق کی سطح پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان چین اور سعودی عرب مدد کو آ رہے ہیں پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا اسحاق دار کو یقین بولے امران خان ڈیفورٹ کی گردان بند کریں وزیر خزانہ نے پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیا کوئی شک نہیں مہنگائی اروج پر ہے سب پچھلی حکومت کی وجہ سے ہے وزیراعظم شہباز شریف کا صحبت پور کے دورے پر خطاب کہا سیلاب متاثرین کا سوچ کر نیند اڑ گئی بحالی کے لیے عرب و روپے درکار ہیں جنیوہ میں ہونے والے ٹونر کانفرنس میں پاکستان کا مقدمہ رکھیں گے تخت لاہور لرزنے لگا عمران خان کے لیے نمبر پورے کرنا مشکل ہو گیا مجلس سب حدت المسلمین کا پروے زلاہی کو ووٹ دینے سے انکار تین دیگر ارکان بھی وزیراعظم پنجاب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے حافلی کے بعض ارکان کے بھی غیر حاضر رہنے کا امکان پری پول رنگنگ مکمل طور پر ہو چکے پہلے ہی کراچی کو عادے سے کم گنا گیا ہے پھر اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنی ہے وہ بھی بڑی کنفیوزنگ ہے حاصل میں ہمارا جو ان سے اختلاف ہوتا ہے وہ یہی ہے حکومت میں رہ کر کیسے اپوزیشن ہو جاتی ہے بھائی جب آپ فیصلے آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں آپ کابینہ سے منظوری دیتے ہیں تو آپ ہم سے یا کسی عوام سے یا مطالباتی طور پر کیوں وہاں پر جہاں موجود ہیں وہاں فیصلہ کیجئے فیصلہ آپ کی مرضی کا نہیں ہو رہا تو ساتھ کیوں رہتے ہیں الگ ہو جائیے تو ہماری رائے بلکل یہ ہے آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ڈائس ایک وائس دو مردم شماری متنازے ووٹر لسٹیں غلط ہیں ایم کیو ایم کے خالد مقول صدیقی کا موقف حافظ نئیم الرحمان نے جواب دیا جب مردم شماری منظور کرائی گئی تو آپ اسی کابینہ میں بیٹھے تھے حکومت میں رہ کر کونسی اپوزیشن ہوتی ہے انتخابات کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے گندم سر پلس ہے صوبے ریلیز نہیں کر رہے وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیما نے گندم کی کمی کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دے دیا کراچی میں آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی چکی کا آٹا ڈیر سو فائن ایک سو چالیس اور گندم ایک سو پچیس روپے فی کلو ہو گئی اور نیوزیلینڈ کے خلاف نوجوان بلے باس کا پار شو سعود شکیل کی شاندار سینچری کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے پہلی ایننگز میں نو وکٹو پر چار سو سات رنز بنا لیے قومی ٹیم اب بھی بیالیس رنز کے خسارے میں ہے